اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خوش ہوں اور شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اپنے فرائیڈے کی روٹین فرائیڈے کی میری کیا روٹین ہے کہ فرائیڈے کو میں نے اپنے سارے بیڈز کی میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی ہوتی ہیں اور صفائی میں نے تھوڑی چی کھلم کھلا کرنی ہوتی ہے بے شک پورے ویک میں بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں صفائی وغیرہ بھی ماشاءاللہ سے ہوتی ہے دیلی ہوتی ہے اور بیڈ وغیرہ کی جو بیڈ شیٹس ہیں یہ بھی چینج ہو جائیں نہ ہو وہ سیپریٹ بات ہے لیکن فرائیڈے پہ میری روٹین ہے کہ میں نے ہر حال میں اپنی بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کرنی ہے کیونکہ فرائیڈے ہے اور بچوں کو میں نے نہلانا لازمی ہے یہ ان کے کپڑے ہیں جو بھی کپڑے تھے پاکستان سے آئے تھے میں نے سارے بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور فرائیڈے کا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی نیا ویسے تو ہوتا ہی ہے بچوں کے کوئی نہ کوئی نیا کپڑے پڑے ہی ہوتی ہیں میری روٹین ہے کہ میں نے فرائیڈے کو ان کو نہلاک ہے تو کوئی نہ کوئی نیا سوٹ ان کو پہلانا ہے اب تو میرے پاس دھیر ان کے کپڑے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ سے ہر فرائیڈے پر میرے پاس نیا جوڑائی ہوگا ان کو پہنانے کے لیے اور یہ ان کا میک اپ ہے میڈورا پاوڈر ہے جانسن بیبی لوشن اور یہ دیکھ لیے ان کا ہاشمی سرما یہ ہے ان کا میک اپ اور یہ تو ویسے ڈیلی بیس بھی ہوتا ہے نہلانا نہ نہلانا وہ ایک سپریٹ ایشو ہے لیکن میک اپ ان کا ڈیلی ہوتا ہے فرائیڈے پر کو تو میں نے ان کو لازمی نہلانا ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں سارے لوازمان میں نے پہلے لے کے ریڈی کر لینے اس کے بعد میں ان کو شاور دے دوں گی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے نیل کٹر اور پھر یہاں پہ ایر بٹ بھی آگئیں اور یہ روٹین ہے میری کہ میں نے ان کے نیلز بھی کٹ کرنے ہیں ان کے کان وغیرہ ساف کرنے کو نہلانا ہے اب میں ان کو نہلالوں گی اور پھر اس کے بعد جوہنا میری پرنسزیں ریڈی ہو جائیں گی جب آجین کو میں نے نہلا لیا ہیں اس کا میک اپ وغیرہ سارا ڈن ہو گیا اب باری ہے اس کے نیل کٹ کرنے کی اور ہر فریڈے کو اس کے نیل کٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچے ویلی ہوتے ہیں ویلی آنٹھے تو ناکھوں نہیں بڑھنے نا ہور کی بدنا کام کریں گے تو ٹوٹیں گے نا ویلے رہنا تو پھر ناکھوں نہیں بڑھنے نا اینکے اور آجین کے نیل کٹ ہوگی انجل کے نیل یہ دیکھیں اس کا نا یہ بڑا ایشو ہے یہ ان کے شاید نام خاندانی یہ تھوڑا سا ایشو ہے ان کو ادیل کے بھی ایسی ہوتے ہیں اور انجل کے بھی ایسی پین بھی ہوتی تھوڑا سا چھل جائے نا ایسے تو باقی پین تو بڑی ہوتی ہے نا تو بس یہ ہے ان کا یہ خاندانی ہے میں لوشن مگر اچھا رج رج کے لگاتی ہوں تاکہ ان کا یہ تھوڑا سا کم ہوگی لوشن رج رج کے لگاؤنا تو تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن رہتا ہے پھر بھی رہتا ہے ان کو یہ دیکھیں دونوں بالکل ریڈی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں تو دونوں ماشاءاللہ سے بہنوں کا پیار امرد امرد کے باہر آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں نام لینے والی ہوں ہمارا رول جو تھا وہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ ہمارا کیا رول ہے کہ میں نے جس کا نام لینا ہے آپ لوگوں نے بوری اب اس طرح باندھنا ہے اور ان کے چینل پر پہنچ جانا ہے اور ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور ان کا آگے سے کام کیا ہے میں نام لے رہی ہوں فیری لائف ان دبائی کا آج ہم نے اپنا بوری اب اس طرح باندھنا ہے اور ہم نے فیری لائف ان دبائی پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ میں ان کے چینل کا آپ کو سکرین شاٹ بھی دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے وہاں سے جائیں اور اللہ تو اڈپ اللہ کرے اس پہ کلک کریں اور آپ پہنچ جائیں گے سیدھا ان کے چینل پہ ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے اور کومنٹس میں لازمی آپ لکھ دیں کہ آپ کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی فرائیڈے ہے روٹین تھوڑی سپیشل ہے اور کھانا بھی تھوڑا سا سپیشل بنے گا میں آج پہلی دفعہ بنا رہی ہوں نرگیسی کوفتے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنائے اور آج میں پہلی دفعہ ٹرائے کر رہی ہوں نرگیسی کوفتے بہت سیمپل بہت ایزی بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اس کے لئے ہم نے کیا لیا ہے کیمہ جو بھی آپ لیں چکن کا لیں بیف لیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ والا کیمہ لیں گھر میں جتنے بھی مسالے پڑے میری تو یہ ہی ہے کہ جتنے مسالے پڑے یا نہ جو ڈل سکتے وہ ڈال دو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا بسے ریگولر مسالے وہ ہی نمک میرشل دی اور گرم مسالہ اور زیرہ وغیرہ پیسا ہوا تھا اور چلی فلیکس ڈالے وہ ڈالے ہیں اور یہ تھا میرے پاس بھونے وے چنے نہیں تھے اور بائنڈنگ اچھی کرنے کے لئے کیا کیا میں نے بیسن کو دو سے تین چمچ میں نے بیسن لے کے تو اس کو براؤن کر لیا میرے بھونے وے چنے بن گئے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اندر وہ بھی ڈال کے دنیا ڈالا وے ہری میرچن ڈالی میں سارے مسالے ڈالے وے ہیں اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے بیسن کو براؤن کر کے لیکن اگر میرے ور کا کوئی انجان بند آنا تو وہ پھر اس کو آدھا گھنٹہ رکھ لے ٹھیک ہے اس کو ٹکنے ٹکانے دیں اس میں ٹکنے ٹکانے کا یہ ہو جائے گا اس کا کہ اس کی بائنڈنگ بڑی اچھے سے بن جائے گی ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ کر لی ایک بوائل زیادہ کیے تھے شاید ایک دو زیادہ ہی تھے اور آزین ماشاءاللہ شاک سے کھاتے میں نے اس کے لئے بھی بوائل کر لی تھے آپ اپنے جیوں کے حساب سے کر لے کہ آپ نے دپیر میں کنے کھانے ہاتے رات میں کنے کھانے ہے اس حساب سے آپ نے اپنے ایک بوائل کیے اور اس کی جو بنانے کا طریقہ ہے وہ دیکھ لیں ہاتھ پہ آئل لگائیں اور جتنا ایک ہم شامی کواب کے لیے کیمہ لیتے اس حساب سے ہم نے کیمہ لینا ہے اور اس کو ہم نے پورے ہاتھ پہ اچھے سے پھلا لینا ہے پھلا لینا ہے ہم نے اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ وہ اونچا نہیں چاہنا بلکل ایسے بلکل صدہ سطور ہوئے اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے جتنا فالت ہوگا ہم اس کو اتار دیں گے دیکھو یہاں سے میں نے یہ اتار دیا اس کو ہم نے پھر اب ویسے گول گول کرنا ہے بہت اچھے سے جتنی اچھی بائنڈنگ ہوگی اتنا زیادہ اچھے سے بنے گا اور کھلے گا نہیں کھلے گا تو پھر نرگسی کوفتی شکل ہی بگڑ جانی نا تو ہم اس کی جتنی زیادہ اچھے سے بائنڈنگ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہمارا نرگسی کوفتا بنے گا ٹھیک ہو یہ دیکھو اس کو میں گول 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 کر رہی ہوں اچھے سے اس کی میں بائنڈنگ بنا رہی ہوں تاکہ یہ کھولے نا کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ سارے ایکز ہیں ان کے بھی میں نے پھر اچھے سے یہ لگا لیا کیسے تریقہ آپ کو پتا چل گئے کیسے لگانا ہے ہاتھ کے برابر لو اس کو سیدھا ستور کرو اس کے اوپر انڈا رکھو اس کو اب اچھے سے بند کر دو ٹھیک ہو گیا یہ سارے ہمارے ریڈی ہوگی اب میں نے پین میں آئل گرم کیا اور اس کو میں نے کر لینا ہے سب کو فرائے ٹھیک اچھے سے ان کو ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلا دینا ٹھیک ہے تاکہ کھولے نا یہ دیکھو کتنی پیاری اس کی شکل بنی ہے اور بلکل بھی یہ کھولے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹے کیونکہ ان کی بائنڈن اچھی تھی پہلی دفعہ بنا رہی ہوں یہ چیز میں مائنڈ میں رکھیں کہ میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں اور یہ جی میں نے پیاز کو گرائنڈ کر لیا تھا تاکہ اس کا جو پیسٹ ہے وہ بڑا اچھا سا بن جائے جو ہماری گریوی بنے گی وہ اچھی سی بن جائے میں نے پیاز کو کیا کیا تھا میں نے اللہ توڑا پالا کرے میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اوائل ڈالا ہے اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا اس کے اندر میں لہسن ادر کا پیسٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی اس لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ تھلے لگی جا رہا تھا تو پھر تھلے لگنے سے بچانے کے لئے میں نے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ویسے بھی ضرورت سے زیادے براؤن ہو رہا تھا میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر اور میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ٹماٹر کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ ڈال کے اس کے اندر تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے پکا لیا تاکہ ٹماٹر کا کچھاپن نہ رہے یہ ہو جائے گا اور اس کے اندر میں نے ڈالنے سارے سپائسز سپائسز آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں یہ دیکھ لو سارے گھر والی مسالے جو ہوتے ہیں چلی فلیکس ہیں گرم سال ہے حلدی لال مرش نمک اور کیا تھا دھنیا پاورڈر تھا اور زیرا پاورڈر تھا یہ سارے گئے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھے سے پھر بھون لینا ہے اور مسالے بھون جائیں گے جب پھر ہمارا نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے نرگ کسی کوفتے ہوں گے نہیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر دہی بھی ڈالا ہے دہی اس کے اندر ڈال کے دہی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ اس کی بڑی اچھے سے اس کا جو ہماری گریوی ہوتی اس کی بڑی اچھی سی لک آ جاتی ہے اور تھوڑا سا کھٹاس بھی جو ہمارا شوربے والا سالنے یا گریوی والا کوئی بھی سالنے ہوتا ہے اس کے اندر آپ دہی ڈال دو تو بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو یہ اس کے اندر میں دہی ڈال کے تو اچھے سے میں نے اس کو پکا لیا ٹھیک ہے پہنے میرا کوئی بھی پلان نہیں تھا کہ میں اپنے ولاغ میں کوئی ریسیپی بھی شیئر کروں گی لیکن یہ میں پہلی دفعہ بنا رہی تھی جاؤں تو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کروں کہ میں نے کیسے بنایا پہلی دفعہ بنایا کتنے یمی اور کتنے ٹیسٹی بنیا مسالہ میرا بلکل ریڈی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں اپنے نرگسی کوفتے جو میں نے بڑے پیارے سے فرائے کر لیے تھے وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں کیونکہ یہ ایک بھی اندر سے بوائل ہے اور ہم نے اس کو فرائے کر کے جو اس کے اوپر کیمہ لگا ہوئے وہ بھی ہم نے پکا لیا ہوئے تو اس کو اتنا کوئی پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے جی ہم نے اس کو ہلا لینا ہے اچھے سے مکس 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 کر لینا ہے اتنا کرنا ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بس اس کے اندر رچ جائے جو ہم نے نرگسی کوفتے اس کے اندر ڈال لینا ہے اس کے اندر رچ جائے اور بچے بھی بس حساب کئی کھاتے ہیں تو پھر میں اتنا زیادہ کو پانی نہیں ڈال رہی آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے بس اتنا ڈالا ہے کہ پکے تو تھوڑا سا یہ نا گھڑا گھڑا ہی رہے یہ زیادہ پتلا نہ ہو اور یہ میں یہاں پہ ہیپی بر ڈے ڈویو کر رہی ہوں انڈے سے ہیپی بر ڈے کر لیے یہ لیں میری ہیپی بر ڈے ڈویو ہوگی ایک ایک اگ میں نے پہلے کٹ لیا تھا ایک میں نے آپ کے سامنے کٹ لیا کیونکہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کے سامنے میں نے اس کو پیش بھی کرنا ہے کہ اس کی فائنل لک کیا ہے اور اگ ایک کٹا تھا دوسرا بھی میں نے کٹ لیا اور یہ دیکھیں میرے یمی یمی سے نرگسی کوفتے کیا کر رہی ہیں میڈم پیچرز بنا رہی تھی چپٹ 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 میں بولی چاہتے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ویلوگ کو آرموسٹ اینڈ ہونے والا ہے یہ اس کا بیبی ہے اس کے ساتھ بہت کھیلتی اس نے اس کو بغل میں دیا بیبی بیبی کھیلتی رہتی اس کے ساتھ پیچرز بنا رہی تھی مجھے دکھا رہی تھی اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے جاتے جاتے میں آپ پھر بتا دوں کہ آج ہم نے بوری بسترابان فیری لائف دوبی کے چینل پر جانا ہے اس لینک مل جائے وہاں پہ کلک کریں اور پہنجیں سیدھا میرے انسٹا گرام کے پیج پہ اور میرا آپ کو فوراں سے ریپلائی آجائے گا انشاءاللہ اور ہم ملیں گے اس کے ساتھ ہی پھر اب میں انڈ کر نئی ہم ملیں گے کسی اگلے vlog میں کسی نہ کسی کی پرموشن کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگ میری دعاوں کا حصہ ہیں اور اللہ حافظ